خوپڑی دوسرے کی چل رہی ہے جو خود بھارتی نہیں ہے جو خود اگر کہا جائے کہ اپنی ناغرکتہ ثابت کرو کہ تمہارے باپ دادا یہاں کے تھے تو اس کو تو گجرات کے لوگ بھی گجرات کا ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی خوپڑی کام کر رہی ہے وہ لیکن اندر سے اس کی پارٹی میں بھی پوری بغاوت ہے آپ کو میں اندر کی خبر دے رہا ہوں پارٹی کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں میں اس ملک کے اور اس دیش کے ان ہندو بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں آپ یقین مانئے اگر کوئی ہمیں اس دیش سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو یہاں ابھی ایسے لاکھوں کروڑوں ایسے ہندو موجود ہیں جو ہمیں بھارت سے نکلنے نہیں دیں گے اور وہ ہمیں بھارت میں رہنے پر مجبور کریں گے کہ آپ بھارت چھوڑ کے نہیں جائیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھئے گا ابھی اس دیش کے اندر ایمان ایسے لوگ جو ایمانداری کو پسند کرتے ہیں جو اس دیش کے سیکول اریزمہ ڈھانچے پر یقین رکھتے ہیں جو بابا باب ام بیٹھ کر کے سمدھان پر یقین رکھتے ہیں ابھی ایسے ہزاروں نئی لاکھوں دیکھ کروڑوں ہندو ایسے ہیں جو اس دیش کے اندر ساورکر کا قانون نہیں آنے دیں گے اور گوڑ سے کا قانون نہیں آنے دیں گے وہ بابا بھی مرام بیٹھ کر کے بنا ہوئے قانون کو کبھی بھی نسمار نہیں ہونے دیں گے یہ آپ اس بات کا یقین رکھئے میں آپ کو اس طرح نہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں آپ کریے آپ کے اتنا کرنے سے آپ کے اتنا کرنے سے جب رام لیلا کے میدان میں رام لیلا گراؤن میں دلی کے اندر ہمارے دیش کی پردھان مندری کو یہ کہنا پڑا کہ مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا رام لیلا کے میدان سے صفائی میں اس بات کو پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو صفائی پیش کرنا پڑ رہی ہے اور تم نے جو جملے رام لیلا کے گراؤن سے بولے ہیں ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے تمہیں تمہارے جملوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے بدلے گا دل لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ایک امتحان ہے ہمارا آزمائش ہے ہم ہم کہاں ہیں کیا سوچے بیٹھے ہیں ہم ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں دیش سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں قرآن پر کر اپنے ایمان کو تازہ کرو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مومنوں تم غم نہ کرو مومنوں تم پریشان مت ہو جاؤ مسلمانوں تم غم نہ کرو مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ پریشان مت ہو وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ ہم تمہیں کو حکومت دیں گے ہم تمہیں کو سلطنت دیں گے ہم تمہیں کو عزت دیں گے ان کن تم مومنین لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو ہم یہاں سرداری کے لئے آئے ہیں ہمیں اس ملک کے اندر پر عزت اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں حکومت دیں گے ہم تمہیں سلطنت دیں گے ہم تمہیں سرداری بنائیں گے سردار بنائیں گے اور ہم یہ سوچے پیٹے ہیں کہ ہمیں بھارت سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے ان دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے لیکن اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے سلطنت دیں گے بادشاہ بنائیں گے عزت دیں گے تو اللہ نے ایک شرط لگائی ہے شرط کیا ہے ان کن تم مومنین پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو ہم اور آپ ذرا سوچیں ایمان ہے ہمارے اندر ہم صرف نعرہ لگانے والے مسلمان ہیں ابھی کوئی بات پسند آجائے نعرہ ایک تک بھی ابھی کوئی بات پسند آجائے مولانا جل جیس زندہ بات زندہ بات ہمیں اسی جھوٹی نعرے بازیوں نے اور اسی جھوٹی محبت نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا ہے ہم تصور کریں صبح فجر کی نماز میں یہ جتنے بیٹھے ہیں آج سردی میں اتنی ٹھنڈ میں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ اور شال اڑے ہوئے ہیں جتنا یہاں بیٹھے ہیں آپ صبح اپنی مسجد میں فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا ایک صف بھی پوری نہیں ہو پائے گی ہماری نماز ہوگی بعد میں کہتے ہیں بابری مسجد کا فیصلہ ہمارا دوسری جگہ چلا گیا کیوں ساں بابری مسجد لے کے آپ کرتے کیا کیا کرتے آپ جب آپ کو چیکنگ ویکنگ سے گزرنے کے بعد تین کلومیٹر دور اندر گھس کر نماز پڑھنا پڑتی وہاں اپنے محلے میں بگل میں سو قدم کی دوری پر مسجد میں آپ نماز پڑھ نہیں سکتے تو بابری مسجد میں آپ جائیں گے تین کلومیٹر اندر گھس کر وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے اتنا ایمان کہاں ہے ہمارے کہاں ہے اتنا ایمان اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو کونسی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کی کب ہو گئی وہ ایک تھا بچارہ امام صاحب نے سلام پھیرا سلام علیکم برحمت اللہ سلام علیکم برحمت اللہ پیچھے جو جماعت میں لوگ شامل تھے اس میں سے ایک آدمی بولا امام صاحب آپ نے آج تین ہی رکھات پڑھائی امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تین پڑھائی سارے مقتدیوں سے پوچھا سارے مقتدی بولے نہیں چار پڑھائی لیکن وہ آدمی کہتا نہیں آپ نے تین پڑھائی امام صاحب کہتے ہیں سب کہہ رہے ہیں چار پڑھائی تُو کہتا تین پڑھائی تیری مانو کہ ان کی مانو اس نے کہا میری مانو کہ تیری کیوں مانو کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تین پڑھائی دوسرے لوگ رہنے لگے ارے پک پک تُو یہ گارنٹی دینے والا ہو گیا ہم لوگ گارنٹی دے رہے ہیں ہم لوگ مانو نے چار پڑھائی اچھا آپ بتائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مولانا صاحب نے چار پڑھائی تو سب لوگ مل کے بولے تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تین پڑھائی بول تو وہ بولا کہ میری چار دکانیں ہیں میں روزانہ ہر ایک رکعات میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں آج میں تین ہی دکانوں کا حساب جوڑ پایا ہوں اور امام صاحب نے سلام پھر دیا اس لیے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ چوتھی رکعات نہیں پڑھائی اگر چوتھی رکعات پڑھائی ہوتی تو میں چوتھی دکان کا پی حساب کتاب کر لیتا ہوں جب ہماری نمازوں کا حال یہ ہونے لگے اور نمازوں کی گنتی دکانوں کے حساب کتاب پر ہمیں جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں یہ تو نماز میں یاد آتی ہے یا لیڈرین میں یاد آتی ہے ہماری نمازوں کا یہ حال ہے اور وہ ہم صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے زمانہ اٹھائیں اور دیکھیں ان کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ حکیم نے کہا ہمارا پیر سا گیا یہ پیر سا جائے گا اس زمانے میں سن کرنے کا بے ہوش کرنے کا کوئی آلہ نہیں تھا انجیکشن نہیں تھے ہوش کی حالت میں کاتا جاتا تھا کوئی چیز کٹی جاتی دی تو اس نے کہا یہ تو بڑا درد ہوگا میرے اس نے کہا ہوگا تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا اس نے کہا برداشت کر لوں گا لیکن جب میں میرا پیر کٹو تو کٹنے سے پہلے سنو میں نماز پڑھنا شروع کر دھر گا استابعین نے کہا جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا ذہن میرا دماغ اللہ کی طرح ایسا لگ جائے گا میں اللہ سے ایسی 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 تجا کروں گا مناجات کروں گا دعا کروں گا ایسے اب میں رب کو یاد کروں گا کہ میں جب رب کو یاد کرتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں میں بھول جاؤں گا اے حکیم جی جب میرا پیر کٹو تو نماز کی حالت میں میرا پیر کٹ ڈالنا یہی ہوا ان کو جب نماز پڑھنا ہونوں نے شروع کی وہ ایک اونچھی جلے پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی پیر کا نیچے کا اس لکھ سل چھکاتا حکیم نے اپنا کام شروع کر دیا قابی کی رب کی قسم بھورا بھورا پیر کا نیچے کا حصہ کاٹ دیا گیا اور اس تابعی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا ایسی نماز یہ ان کی نمازیں تھی میرے بھائیو یہ ہماری نماز کہ ایک مچھر بھی اگر گال پکاڑ لے تو نیت دھول کر میرا ہاتھ اپنے گال کی اوپر آجاتا ہے توڑی سی خجلی مجھنے لگے تو ہم نیت کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے سر پر سلخو جانا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے بھائیو قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون الذین وہ مومن کامیاب ہیں وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو پڑھتے ہیں جو اپنی نمازیں نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ مومن کامیاب ہیں ہم کہاں کامیاب ہیں ایک بیماری ہمارے اندر ہو ہم روئے ہیں کتنی بیماری کی کمزوری ہے ہمارے اندر نماز ہماری صحیح نہیں ہم جوشی لے مسلمان ہیں ہوشوالے نہیں ہیں ابھی تھوڑا سا کوئی آپ کو کچھ کہہ دے ہیں تو آپ اکتم جوش میں آ جائیں گے بالکل سوڈا وارڈر کی بوتل تھوڑا ہلاؤ اکتم کھلتی ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے دیکھو تم تھوڑی سی رہ گئی سب پھینا نکل گیا جوش میں ساری طاقت آپ جوش میں ختم کر دیتے ہیں اب بچا کیا آپ کے پاس ہوش نام کی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس اس وقت ہندوستان کی حالات جوش میں آنے کی نہیں ہے ہوش سے کام لینے کے ہے ہوش سے ہوش سے یہ تو ہونا ہی تھا جب ای بی ایم مشینیں ہیک کر لی گئی ہو اور اسرائیل سے جب رابطے قائن کر لیے گئے ہو ہو ساری ای بی ایم مشینوں کو اسرائیل سے منگایا گیا ہو تو یہ تو معلوم ہی تھا کہ اس وقت کے چناؤں کہا جائیں گے اور پریڈام کیا ہوگا سب معلوم تھا افسوس اس بات پر نہیں ہے افسوس کس دیش کو کون چلا رہا ہے افسوس اس بات کا ہے میرے بھائیوں کہ جس کے پاس ہائی اسکول کے پاس ہونے کی مارک سیٹ نہ ہو وہ ہم سے ستر سال اور اسی سال کے کاغذ مانگ رہا ہے تصور کرو میرے بھائیوں جس کو اپنی ڈگری کی اپنی ڈگری جس کے پاس سلامت نہ ہو آپ نے دیکھا رافیل گھوڑالا ہمارے دیش کے پردھانے منتری کے اٹارمی جنرل نے کیا کہا سپریم کورڈ میں رافیل کے کاغذ گائب ہو گئے تم تین سال کے رافیل گھوڑالے کے کاغذ تم سوال کے نہیں رہ سکے ہم سے ستر اور اسی سال کا ثبوت مانگ رہے ہو اب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بھی اسی کوئی شرط نہیں لگائی اللہ کرے کہ تمہاری زبان سلامت رہے اگر تم صحیح ہو اور اگر یہ دھوگا اور چکمہ نینے کی کوشش کر رہے ہو تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے تمہاری زبان کٹ کے زمین پہ گر جائے ہم دھوگے میں اب آنے والے نہیں ہیں بڑے بڑے معاملوں میں سبر کر لیا کیوں ہم امن اور امان کے پکشدار ہیں اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے ایمان امر و امان کی دعوت دیتا ہے اور میڈیا والا لکھ لیں جہاں اسلام ہوگا وہاں سلامتی ہوگی جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا جہاں امن ہوگے وہاں امن ہوگا جہاں مسلم ہوں گے وہاں سلامتی ہوگی دنیا میں بھارت میں جو آگ لگ رہی ہے وہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے نہیں لیں وہ ہم مسلمانوں کا برو سارے بل آپ کو مسلم برو دی نظر آ رہے ہیں پرپل طلاق کا بل آپ نے سپریم کورڈ میں پاس کرایا مسلم برو دی شاہد مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا ارے تو ہماری عورتوں کی فکر چھوڑ تو پہلے اپنی بی بی کی تو فکر کر لے ہماری عورتوں کی مسلم عورتوں کی فکر دو کر رہا ہے جو شادی کے باوجود اپنی پتنی کو اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں تصور کروا ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا تم نے بابری مسجد کا فیصلہ اپنے پکش میں کرا لیا دباؤ اور دباؤ نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سپریم کورڈ کے ججو نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پانچ سو سال پہلے بابر نے جو مسجد بنائی اس کا ثبوت ملتا ہے سپریم کورڈ کے ججو نے بھی اس بات کو مانا کہ جب جمارہ ملک آزاد ہوں اور دیش انیس سو سیٹالیس میں اس وقت بابری مسجد موجود تھی سپریم کورڈ نے اس بات کو بھی مانا بابری مسجد صورت